سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس نوٹیفکیشن پٹن جیسا کہ آپ کے لمحے آج کل ساری دنیا جو ہے وہ کرونا وائرس کی لپیٹ میں مبتلا ہے جس سے کہ جو معیشت کا پیہ ہے وہ رک کے رہ گیا ہے لیکن آہ 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 جو معاملات ہیں وہ صدرت کے چلے جا رہے ہیں اور جو معاشی صورتحال ہے اس میں کوئی تھوڑی قدریں بہتری بھی آ رہی ہے کچھلاکوں میں فلائٹس بھی شروع ہو گئی ہیں بیزنس ایکٹیویٹی تھوڑی بہت شروع ہو گئی ہے لیکن پاکستان کی سیچویویشن جو ہے وہ ذرا بڑی الارمین ہوتی جا رہی ہے اس وقت تقریباً ایک لاکھ اکتہ زار چھے سو چھے سٹھ ایکٹیو کیسیز ہیں جس میں ایک لاکھ چھے ہزار پانچ سو اٹالیس جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں اور ڈیڈ باڈیز جو ہیں جن کا انتقال ہوا ہے کرونا وارس ہے وہ تقریباً تین ہزار تین سو بیاسی ہیں اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں اس وقت جو ٹوٹل ہے وہ پینسٹھ ہزار ایکسو تریسٹھ ہے اور ایکٹیو جو ہیں تیتیس ہزار ایکسو سولہ ہیں اور دس ہزار تیرہ جو ہیں وہ ڈیت ہو چکی ہیں اب سندھ نے دوبارہ اس کا لاکھ ڈاؤن کر دیا ہے پرائم منسٹر وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ شروع سے سوچ رہی ہے کہ اگر ہم زیادہ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ لوگ جو بہتی قریب ہیں ڈیلی ویجر ہیں اور جو فیکٹیو میں کام کرنے والے ہیں شفٹوں میں جاتے ہیں ان کی وجہ سے ان کو جو پرابلم ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے اس کے لیے انہوں نے احساس پروگرام کے ذریعے بارہ ہزار روپے فی فیملی کو دیئے ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے بدکس منتی سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک احساس سینٹر کے اوپر کچھ کریکٹر سے حملہ بھی ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کریں گے دوسرا فیڈرل بجٹ بھی انناؤنس ہو گیا ہے اور اگر آپ دیکھیں کرونا وائرس کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے بھی کوئی پاکستان کی کنابک کنڈیشن اتنی اچھی نہیں تھی ہمارا یہ وطیرہ رہا ہے سیاسی جماعت کا جب حکومت بناتی ہے تو سارا ملبہ جو ہے وہ سابقہ حکومتوں پر ڈال دیتی ہے کہ انہوں نے تباہ کر دیا برباد کر دیا اسی طریقے سے جب پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت جب پانچ سال پورے کر کے جائے گی تو ان کے اوپر بھی اسی قسم کے چارجز آپ دیکھیں گے کہ لگائے جائیں گے ایک تو یہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ سلسلہ کیوں ختم نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ اگر ہم کام کر رہے ہیں تو ہم اپنا جو ہے کارکردگی اس کو سامنے لانے کی کوشش کریں بجائے اس کے کرزان تراشی کے اوپر ہم اپنا سارا وقت ضائع کریں سندھ کا بجٹ اناؤنس ہو گیا ہے اور بجٹ کے حوالے سے ایک بات جو بڑی تیشدہ ہے کہ کوئی بھی بجٹ جو ڈیفیسٹ ہو چاہے وہ فیڈل کا ہو چاہے پروینس کا ہو اگر وہ ڈیفیسٹ ہے تو وہ عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہو سکتا وہ ڈیفیسٹ جو ہے وہ عوام کی مزید خون نچوڑ کر اس سے پیسے جو ہیں وہ وصول کیے جاتے ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ جی اس کے اوپر تعریفوں کے پل باننا جی ہے بہت اچھا ہے گریب پرور بجٹ ہے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا ابھی تو منیج برڈٹ جب آئیں گے اس وقت ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو بجٹ کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا سندھ اسیمبلی میں بڑا شور شرابہ ہنگامہ ہوا آپ تو کولیشن پارٹر ہیں پیڈل گورنمنٹ کے سندھ میں آپ اپوزیشن میں ہیں اور سندھ میں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے آپ کی کارکرد کی حوالے سے بھی بات کی جائے گی خالی اخباری بیانات اور اسیمبلی میں شور مچانے سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا یا تو آپ کے شور مچانے سے ہرسکتالوں کی حالت بہتر ہو جائے سکولوں کی حالت بہتر ہو جائے لوگوں کو روزگار ملیں تو پھر بات بنتی ہے اس کے علاوہ اور بھی اگر وقت ملا ہم بات کریں گے ہم نے آج دعوت دیا جناب فیصل بلوچ صاحب کو جانی پچانی شخصیت ہیں اور یہ نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو کہ اس وقت حکومت میں ہیں سندھ میں نہیں لیکن فیڈل حکومت میں ہیں اور اس کے حوالے سے بھی ایک بات بتانا ضروری ہے کہ ان کا ایک کولیشن پارٹنر جو ہے منگل گروپ بین پی انہوں نے اپنے آپ کو علیہ دا کر لیا ہے اور حسب ممول ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو فیصل صاحب ویلکم آپ کو ہمارے پروگرام میں آپ نے اپنا وقت دیا ہمیں کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے اور آپ کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ہمیں پروگرام میں مدو کیا کہ ہم بھی اپنا کچھ موقف آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں بلکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنل بجٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو گیا ہے اور ریونیو جو ہے وہ پانچ ہزار چار سو چوسٹ اور ایکسپینڈیجر جو چھ ہزار تیم سو پینتالیس اور ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایٹ ایٹی ون بلین اور سندھ میں ون پائنٹ ٹو فور ٹریلین کا بجٹ ہے اور اس میں ایٹین پائنٹ تری ایٹ بلین کا ڈیفیسٹ ہے اب ہم بات کریں گے کہ فیڈل بجٹ کا اوورال امپیکٹ آپ کیا دیکھتے ہیں سوپوں پہ پڑے گا اور پھر ہم آئیں گے سوپے کی بات کے اوپر تو یہ جو بجٹ ہے جو کہتے ہیں شور مچایا جا رہا ہے بڑی خوشی کے ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا یہ بالکل صحیح ہے ابھی تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تین مہینے کے بعد دیکھیں گے کہ کتنے منی بجٹ اور کیا کیا ٹیکس آتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں تو انڈریکٹ ٹیکسز کی برمار ہے تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ جب ہماری ایکنومی کشتی ڈول رہی ہے ہر طرف سے ابھی ٹھیک ہے وہ ایشن ڈیویلویمنٹ بینک جو ہے ون پائنٹ فائی ویٹ ویلین ڈالر کا لون آپ کو مل گیا ہے ایگریمنٹ آپ نے سائن کیا ہے بات یہ ہے ہم لون لے لے کے بھائی اپنے آپ کو تو گروی رکھ رہے ہیں ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا انہوں نے بھی پاکستان کے جو ادارے ہیں گروی کر دیئے آدھا ملک جو ہے گروی رکھ دیا وہی کام اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر پروگریس اور نیا پاکستان کیسے بنے گا فیصل صاحب ذرا روشنی ڈالیے بچہ اللہ آپ نے اتنی جو تمید اور اپنی جو گفتگو آپ نے کی آپ کی اس گفتگو میں بہت سارے جواب خود ہی پوشید آئے جیسے آپ نے کہا کہ یہ بجٹ جو ہے جس کے اندر دیفیسٹ ہمارا قسارہ کا بجٹ جا رہا ہے تو یقینا یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے اور آگے آنے والے دنوں میں ابھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے اور بہت اچھی بات ہے چلے ہم بھی اس کو خوش آئین کہتے ہیں کہ فلحال یہ ٹیکس فری بجٹ ہے لیکن آگے جو مینی بجٹ جیسے پچھلے سال پہ دیکھا گیا کہ مختلف مینی بجٹ آتے رہے اور ٹیکسز لگائے جاتے رہے مالیاتی عالمی مالیاتی اداروں نے جس میں بینک بھی ہے اور ایشین بینک بھی ہیں اور تین چار اداروں نے ملکہ جہاں آجی جنہوں نے جو ڈیڑھا خرب روپے کا جو ہمیں عرب روپے کا جو دیا ہے لون تو اس کے پیچھے ہم نے کیا کچھ ان کو گریوی رکھوایا ہے اور کیا شرائط ہیں یہ ابھی تک عوام کے سامنے نہیں آئیں ہیں اور یہ شرائط جب عوام کے سامنے آئیں گی تو اصل صورتحال کا اس وقت ہمیں اندازہ بھی ہوگا اور پتا بھی لگے گا کہ ہم کس تنے بوش تلے دپتے جا رہے ہیں لیکن شروع سے ہمارا ماننا یہ رہا کہ جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلاؤ اپنے وسائل پر انحصار کرو بیرونی دنیا کی طرف دیکھنا بند کر دو اپنے وسائل کو آگے کی طرف لے کر چلو اور ان میں جو ہے اپنی سنتوں کے ساتھ ساتھ اپنی زراد پر بہت زیادہ فوکس کرو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے کس طرح ملک کے اندر جو انفرسٹریکچر ہے اس کو کس طرح سے تباہ کیا جا رہا ہے تمام شعبہ جات جو ہیں بلکل تباہی کے دانے پر سندھ اور اگر وفاق ہی ہم بات کریں تو ان کی جو آپس کی لڑائیاں ہیں یہ دونوں جو ایک پیچ پر نہیں آ رہے کسی بھی صورتحال میں تو یہ لڑائی کا نقصان صرف اور صرف غریب عوام کو ہو رہا ہے اور جو غریب عوام یہاں کا نائنٹی فائف پرسنٹ ہے وہ مسلسل دفتی جا رہی ہے غربت کی لکیر کے نیچے جاتی جا رہی ہے اور کوئی اس کا حل نظر نہیں آ رہا جبکہ اس کا حل اس بات میں پوشیدہ تھا کہ ہم اس بجٹ کو عوام دوز بجٹ بناتے ہم کچھ ایسے پوجیکٹ شروع کرتے جس سے پیداوار پیداواری یونٹس بہال ہوتے روزگار کے موقعے نکلتے انویسمنٹ وہاں کی جاتی جہاں سے ہمیں منافع حاصل ہوتا اور ہم اپنی خوت پر اپنے بازو پر انحصار کرتے لیکن آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم کشکول لیے دوسری درگی خیصل صاحب خیصل صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں میرے خیال میں تو بھئی آپ کو تو حکومت کا ایڈوائزر ہونا چاہیئے تھا کیونکہ آپ تو بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ مطلب جھوٹے وعدے نہیں ہیں بلکہ آپ نے حقائق پر سے روشنی اٹھائی ہے کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت ہے آپ کے کوالیشن پارٹر ہیں آپ پاکستان مسلم لی کاف کے لوگ جو ہیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں فیڈل کیابنٹ میں ہیں پنجاب میں بیٹھے ہیں سپیکر ہیں اور منسٹر وغیرہ ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی جو عام آدمی کو نظر آتی ہیں کہ آدم آدمی کی حالت جو ہے پہلے سے خراب ہوتی جا رہی ہے معاملہ جو ہیں پہلے سے بگڑتے چلے جا رہے ہیں معاملہ جو ہیں وہ ہاتھ سے نکستے جا رہے ہیں لیکن منجاب میں آپ بات آپ کی حکومت ہے آپ دیکھیں ذرا وہاں پر کیا صورتحال ہے وزیراعظم صاحبتہ تو یہ کہنا ہے کہ بھائی میں بزدر کو وسیم اکرم پلس ہے لوگ سارے تنگ پڑے ہوئے ہیں کوئی پروگرس نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی جو ایک ہوتا ہے مطلب ایک پولیٹیکل ویجن ہے وہ نہیں ہے بظاہر سب کہتے ہیں کہ جی ریموٹ کنٹرول چل رہا ہے سلام آباز سے تو باتیں آپ نے بڑے اچھی کی ہیں ہم اب آئیں گے سندھ کے بجٹ کی طرف جہاں پہ آپ مقیم ہیں اور سندھ کے ہی آپ نائب صدر ہیں ایک بڑی پارٹی کے پاکستان حسن علی قاف کے آپ نے دیکھا ہوگا جب مراد علی شاہ بجٹ پیش کر رہے تھے تو آپ لوگوں نے وہ تماشا کھڑا کیا ہے وہ تماشا کھڑا کیا ہے اسیمبلی میں جو اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا فیڈل گورنمنٹ کا جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی نیشنل اسیمبلی میں بھی دھوم دڑکا ہوتا ہے لیکن آٹھ دس منٹ کے بعد خموشی اختیار ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ لوگوں نے تو ٹی وی سیٹ جو ہیں اپنے بند کر دیئے تھے جب میں نے دیکھا کہ بھئی یہ شور شراب آج نہیں ختم ہو رہا تو اس کو بات نہیں کرنے دی جاری انہوں نے تو پڑھنا ہے آنکھیں بند کر کے چاہ کچھ بھی ہو جو لکھا ہوئے تو پڑھنا ہے ان کی جوٹی ہے تو یہ جو آپ کا رول ہے اپوزیشن کا آپ کا رول تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو عوام کے مسائل ہیں جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ سندھ کے اندر جو مسائل ہیں تو اس کو آپ نے ایک ایسے طریقے سے ان کو پیش کرنا تھا حکومت کو بجٹ تقریر سننے کے بعد آپ اس کے اوپر تنقیب کرتے آپ کا حق کہہ کرنے کا لیکن آپ نے جب بجٹ تقریر ہی نہیں سنی ان کی بات ہی نہیں سنی تو جو خباروں میں ریپورٹ ہو آپ اس کے اوپر ہی آپ اس کے اوپر تنقیب کریں گے وہاں بیٹھ کے پوائنٹ نوٹ کرتے تو مناسب نہیں تھا یہ جو جھگڑا جو ہے یہ کب تک چلتا رہے گا اندرونی جھگڑے بیرونی جھگڑے وزیر اعظم پاکستان کا آتا ہے اس کو چیف منسٹر جو ہے وہ ریسیب کرنے نہیں جاتا یہ پہلا موقع نہیں ہے اس سے پہلے جب نواز شریف کی حکومتی پنجاب میں وہ وزیر اعلا پنجاب تھے اور فیڈل میں شہید بین وزیر بھٹو کی حکومتی جب وہ ہور آتی تھی تو وہ اپنا ٹور بننا کے کہیں باہر نکل جاتے تھے جا کے ریسیب نہ کرنا پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست بھی سیچورٹی نہیں آئی ہے یعنی کہ ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں فورٹی سیون میں کھڑے تھے دشمنیاں ذاتی جھگڑے ایک دوسرے کو گالک گلوج کریکٹر اسیسی نیشن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دلوں میں کوئی ایسا تو نہیں کہ دھڑن تختہ ہی ہو جائے سب کا اور یہ جو معاملہ چال رہے ہیں یہ اولٹ پولٹ نہ ہو جائیں ہم کب ہوش کے ناکھن لیں گے بچ صاحب دیکھیں آپ نے ابھی بڑی ربز گفتگو کی دیکھیں میں آپ کو چیز ایک سب سے پہلے تو کلیر کر دوں کہ اس وقت سندھ اسمبلی میں پاکستان مسلملی قاف کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے اور آپ نے جو میچورٹی کی بات کی ہے تو وہاں پہ آپ خود دیکھ رہے ہیں اور کس طریقے کی ماں گفتگو ہے کہ ایسا نظر آتا ہے کہ دونوں ہی طرف سے صرف اپنی مفات کی باتیں ہوتی ہیں دیکھیں حکومت سندھ نے بھی جو بجٹ پیش کیا اس میں ایک پشائن بات تھی کہ سرکاری ملازمین کی تنگھاؤں میں انہوں نے اضافت دیا اس کے علاوہ یہ بہت اچھی بات ہے اور کوئی چیز مجھے اس بجٹ میں نہیں نہیں آپ نے دیکھیں بات یہ ہے غریب آدمی کو تو اگر پانچ روپے بھی آپ دیتے ہیں نا تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ حکومت نے ان کا خیال کیا تو مراد علی شاہ صاحب نے اگر گریڈ ایک سے سولہ تک ٹین پرسنٹ اور سترہ سے بائیس تک پانچ پرسنٹ سینٹرل گورنمنٹ نے تو کچھ بھی نہیں دیا سینٹرل گورنمنٹ نے تو کچھ بھی نہیں دیا تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا سٹیپ ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن سندھ کی جو صورت ہے دیکھیں بارہ سال سے یہ پاکستان پیوز پارٹی کے ہاتھ میں سندھ موجود ہے جس میں سے ایک پانچ سال وفاق میں بھی ان کی حکومت رہی لیکن سندھ میں میں بار بار یہ بات کرتا رہا ہوں کہ ایک مہنجو دارو ہوتا تھا لیکن اب ہر زیلہ سندھ کا مہنجو دارو بنتا جا رہا ہے تو کیوں اس کی کیا وجہ حیثیت ہاں بات نہیں نہیں حیثیت ہاں بات یہی سے آگے بڑھائیں گے وقت ہوا ایک چوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد پھر آئیں گے اور جہاں سے ہم نے سلسلہ چھوڑا ہے یہی سے شروع کریں گے کہ پہلے ایک مہنجو دارو تھا اب کتنے مہنجو دارو بن گئے ہیں لیکن ساکھیں بریک انہوں نے چھوٹے ہو ہوتے ہوئے بڑے ہوتے ہوئے سنا تھا مہنجو دارو ہے اثار قدیمہ جس کو کہتے ہیں میں نے بھی دیکھا ہوا ہے انہوں نے بھی دیکھا ہوا ہے سب نے دیکھا ہوگا بہت اچھی جگہ ہے ایسی کو بات نہیں ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ایک مہنجو دارو کے بجائے پتہ نہیں کتنے مہنجو دارو بن گئے ہیں جی آپ کیا کہنا چاہتے تھے میں یہ کہنا تھا کہ پہلے سندھ میں ایک مہنجو دارو ہوا کرتا تھا تھا جس کو آپ آثارِ قدیمہ یا عبرت کا نشان کہا کرتے تھے آج جو ہے پورا سندھ کے اندر ہر زلہ عبرت کا نشان تو نہیں کہنا چاہیے آثارِ قدیمہ تو عبرت کا نشان نہیں وہ تو آپ کی ہیریٹیج ہوتی ہے وہ تو آپ کا ایک بڑا کیمٹی تھی اساسہ ہوتا ہے جنا خدرت یا فاتح سے تباہ ہوا تھا نا تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے تو اس وجہ سے جو ہے اس وقت پورا سندھ کے ہر زلہ مونجو داروں کی شکل میں دکھائی دے رہا ہے آپ دیکھیں بارہ سال میں آپ کا یہ کہنا ہے مطلب جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ماں سوائے کراچی کے انٹیریٹ سندھ میں جہاں کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کو ڈیویلومنٹ نظر نہیں آتی ہے جبکہ حکومت جو ہے کافی ڈیویلومنٹ بجٹ کا پیسہ کرتی ہے یہی کہنا چاہتے ہیں نا جی جی اس کے علاوہ آپ کراچی کی بھی اگر بات کریں تو کراچی میں بھی آپ مضافات میں یا کچھی آبادیوں کا ایک بھرمار آپ کو نظر آئے گی کہ یہاں بھی ڈیویلومنٹ اس طرح کی نظر نہیں آتی جو ہونی چاہیے شہر کے حساب سے آجے چھوٹے چھوٹے پروڈیکٹس یہاں بنا دیئے گیا مختلف بریجز بنا دیئے گیا لیکن بڑے پروڈیکٹس جو میگا پروڈیکٹس یہاں ضرورت ہے کراچی شہر کو جس میں سرکور ریلوے ہے کے فور کے منصوبے ہیں اور اس کے بعد آپ ایس فری کے منصوبے ہیں کچھی آبادیوں کو آپ موڈل بھیجز جس میں جو ہے تبدیل کریں ان منصوبوں پر کوئی کام نہیں ہے ہیلتھ کے شعبے میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو انہوں نے چلے انڈس کو گرانٹ دی وہ سمجھ آ رہی ہے کہ انڈس کو انہوں نے گرانٹ دے دی وہ ایک فری کاؤس بھی لوگوں کی جو ہے خدمت کرتا ہے لیکن آغا خان کو گرانٹ دینا جس سمجھ سے بالاتر ہے اس کے اوپر باقاعدہ ان کو سوچنا چاہیے اور اس گرانٹ کو واپس دینا کر کہ اس اپنے سرکاری ہسپیٹلز میں لگائیں جہاں پہ صرف غریب عوام جاتی ہے کیونکہ یہ منسٹرز وغیرہ جو ان کے اپنے بیٹھے ہوں یہ تو جا کر کہ پرائیوٹ ہسپیٹلز کے اندر اپنی اپنا علاج کرواتے ہیں یا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو غریب عوام کی جو دسترس میں جو وسائل ہیں اور جس میں وہ اپنے آپ کو جا کے اپنا علاج کر سکتے ہیں صحت کے مارے وہاں پر یہ پیسہ کم از کم لگا دیا جائے یہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے اور وہ پیسہ واپس لے کر سرکاری اسپتالوں کو دینا چاہیے جہاں پہ ایک عام آدمی اپنا علاج کرواتے ہیں جو ایم پی ایز ایم این ایز منسٹرز ہیں یہ تو اپنا علاج یا تو پرائیوٹ ہسپیٹلز میں کراتے ہیں یا یہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو لہٰذا غریب عوام جہاں سے اپنی دادرسی حاصل کر سکتی ہے ان اداروں کو کم از کم مستحقم کیا جائے اور ہیلتھ کے منصوبوں کو بھی ایک پیوٹی کے اوپر لائے جائے کرونا کی صورتحال میں جب پہلے لوگ ڈاؤن لگایا گیا تو ریلیف کے نام کے اوپر اس حکومت نے کیا کچھ نہیں کیا اس غریب عوام کے ساتھ کسی کو راشن یعنی جن کی ان کے پاس لسٹیں موجود تھیں ان سے بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں راشن نہیں ملا یعنی جن کو انہوں نے دیا انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں راشن ملا ہے تو اس طرح کی جو صورتحال رہی اب جو لوگ ڈاؤن سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف ہم جا رہے ہیں لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کر یہ لوگ ڈاؤن بڑھے گا اور نہ صرف شہر کراچی بلکہ سندھ میں اور پورے پاکستان میں اس لوگ ڈاؤن میں اضافہ ہوگا تو اب خدا کے لیے اس ریلیف کے اوپر مکمل حکمت عملی بنائی جائے اور جہاں ہماری ایڈوائز کی ضرورت ہے تو پلیز ہمیں آن بورڈ لیا جائے کہ ہم بھی جو بات کرنا چاہیں ہم سے سنا جائے پوچھا جائے یہ پوچھتے ہیں نہیں اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کر کر کے آج سندھ کو انہوں نے اس حال پر پہنچا دیا ہے کہ اب سندھ میں وہی بات دوبارہ ہی ریپیٹ کروں گا کہ تمام ازلہ واپس مہنجو داروں کی شکل پیش کر رہے ہیں کوئی ترخیات نہیں ہے کوئی ریلیف نہیں ہے عوام غربت کی لکیز سے نیچے جائے اپنا فیصل صاحب اس سوالے سے میں تھوڑا سا آپ سے تھوڑا اختلاف کروں گا دیکھیں بات یہ ہے جہاں آپ نے راشن کا سوال اٹھایا کہ جی ان کو پتہ نہیں چلا کس کو دیا کس کو نہیں دیا یہاں پر اگر فرشتے بھی راشن میٹنے آئیں گے نا دینے آئیں گے تو ان کے اوپر بھی جو ہے الزامت لگنے شروع ہو جائیں گے کہ انہوں نے کچھ کا چھوڑ دیا کچھ کو دیا کچھ کو نہیں دیا جس کے تحت حکومت جو ہے وہ لوگوں کو مدد پہنچاتی ہے اب یہ مطلب جو محلے کے لوگ ہیں اصل میں ڈیولوشن آف پاور ہے نہیں ہمارے ہیں اگر ڈیولوشن آف پاور ہوتی جو ادارے یونین کونسلیں وغیرہ فعال ہوتی ہیں تو ان کے پاس لسٹیں ہوتی کہ فلان گھر میں راشن پہنچ گیا فلان گھر میں نہیں پہنچا بدقسمتی سے ہم نے اس طرف کو اپنا دیان دیا نہیں تو ہر چیز ہم نے سینٹرلی کنٹرول کی ہوئی ہے حکومت نے اپنی طرف سے جو ہو سکتا تھا انہوں نے راشن جو ہے وہ تقسیم کیا ہے اور یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے اس پہ اتفاق میں کرتا ہوں کہ مطلب بے شمار لوگ رہ گئے ہوں گے جن کو نہیں پہنچا اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ راشن لیا ہوگا جہاں تک آپ نے لاکڈاؤن کی بات کی ہے تو لاکڈاؤن کے لگا دیکھیں اور کوئی چارہ نہیں ہے آپ نے دیکھا جب لاکڈاؤن کھولا گیا سپریم کورٹ کے آرڈرز پر تو لوگ کیسے دھڑا دھڑ مارکیٹوں میں پہنچنا شروع ہو گئے اور اب ایک وقت تھا کہ جبکہ پورے پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد جو تھی وہ پچاس باون ہزار تھی تو آج سندھ کی جو تعداد ہے وہ پیسٹھ ہزار ایک سو ایک ہے تو اگر وہ مراد علی شاہ صاحب اگر شور مچاتے ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ ذرا تھوڑا فگر بڑھ رہی ہے الارمینگ ہے اور سختی کی جائے گی اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کوپریشن فرم دا پبلک دیٹ اس ویری امپورٹنٹ جب عوام جب تک حکومت سے کوپریٹ نہیں کریں گے ان کے پچاس لاکڈاؤن آ جائیں صبح سے لے کے شام تک کرتے رہیں تو خاص فرق نہیں پڑے گا تو آپ عوام میں شور پیدا کرنی کوشش کریں کہ جب ان کو کنسیشن ملتا ہے تو اس کو طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں جو انہوں نے سوشل ڈسٹنس کے حوالے سے دیکھیں آپ ٹیلی فون کرتے ہیں تو ادھر تقریر شروع ہو جاتی ہے یہ کریں چھے پھر دور رکھیں سینٹائیزر لگائیں یہ کریں مطلب گورنمنٹ نے اپنی طرح اسے تو پوری کوشش کی ہے تو آپ اپنا جو رول ہے اس کو تو پلے کریں خالی گورنمنٹ کو بلہم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نہیں اس میں بھی گورنمنٹ آپ کی بات سے میں اتفاق اس میں بھی گورنمنٹ گورنمنٹ میں نے لفظ گورنمنٹ استعمال کرو خصوروار ہے کیوں کہ ایک گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی لاکڈاؤن مسئلے کا حل ہے لاکڈاؤن ہونا چاہیے سختی ہونی چاہیے ایک گورنمنٹ کہہ رہی ہے جو وفاق ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہمارے پتھارے داروں کا کیا ہوگا اور فلاں مسئلوں کا کیا ہوگا لوگوں کو روزگار کا پرابلم ہو جائے گا تو جب آپ دونوں ایک پیچ پر نہیں ہوں گے تو عوام ہوگی کنفیوز عوام کو کنفیوز بھی حکومتیں کر رہی ہیں اگر عوام کی کنفیوزن حکومتیں ایک پیچ پر آ کر ایک ساتھ بیٹھ کر جیسے آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر آئے تو ان کو ریسیف کرنے تک چیف منسٹر نہیں گئے تو یہ وہ علمیہ ہیں جو اس ملک کی عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے عوام دیکھ رہی ہیں اپنے حکمرانوں کی طرف تبدیلی کا نعرہ لگانے والے یوت کو لے کر ساتھ چلنے والے انہوں نے ایک طرف کہہ دیا ہے کہ اس کی یوت پوری سوشل میڈیا کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ نہیں جی لاکڈاؤن نہیں ہو سکتا اور ادھر ان کے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ لاکڈاؤن ضروری ہے تو پھر یہ بارہ سال میں ان کے جو معاملات ہیں اس سے عوام کا اعتماد ان کے اوپر سے ختم ہوا ہوا ہے تو یہ یہ سوچتے ہیں شاید یہ پھر پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا کوئی اور معاملات ہیں تو عوام میں جو کنفیوزن ہیں وہ ایس او پیس کو ثبوتاز کر رہی ہے اس کی وجہ سے ایس او پیس پر عمل درامت نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ اس وقت حکومت کو ایک پیچ پر دونوں حکومتوں کو آنا ہوگا اور عوام کو باقاعدہ گائیڈ لائن دینی ہوگی ہم بھی مسلسل عوام کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی کورونا ایک وبا ہے یہ کافی پاکستان میں کافی عرصے سے ایک پیج ون پیج کا بڑا وہ چرچہ رہا ہے اور ابھی بھی ہے آپ بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں یہ ون پیج جو ہے یہ کہاں گم گیا ہے میرے خیال میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ون پیج ہے نا یہ اٹھارویں ترمیم جو ہے نا وہ اس کو کھا گئی ہے اصل میں اصولی بات یہ ہے اور اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا پرائم منسٹر نے برکل ایک صحیح بات کیا دیکھیں جو بات صحیح کرتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ برکل صحیح کہہ رہے ہیں جہاں ہم ان کو پر تنقید کرتے ہیں کھل کے تنقید کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اٹھارویں ترمیم نے جو ہمارے چیف منسٹر ہیں ان کو ڈکٹیٹر بنا لیے اور اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک اونسٹ فیکٹ ہے ایک اونسٹ فیکٹ ہے جو انہوں نے اسٹیٹ کیا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو روٹ کاز ہے وہ اٹھارویں ترمیم ہے تو یہ کوئی اسمانی صحیحہ تو نہیں ہے قرآن شریف کی آیت تو نہیں ہے نا کہ ادھر ادھر آپ کو شک کر سکتے ہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو یہ ایک من میڈ ڈاکومنٹ ہے تو من میڈ ڈاکومنٹ جو ہے تو اس میں کبھی بھی تبدیلی ہو سکتی ہے تو آپ کی پارٹی جو ہے وہ کبھی تو فیڈل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں کرتا دھرتا آپ کے اور پنجاب میں جو بیٹھے ہوئے ہیں کبھی بڑا غصے میں آتے ہیں ہم یوں کر دیں گے یہ کر دیں گے پھر شام کو کوئی جاتا ہے ان کو منانے کے لیے پھر وہ ہی واپس آ جاتے ہیں تو یہ جو مطلب سیاست ہے نا یہ اس طرح سے بات نہیں بنے گی اس طرح سے معاملات نہیں چل سکتے ملک اس طرح سے نہیں چل سکتے آپ کوئی 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 جس کا آپ نے ذکر کی ہے اگر آپس میں پانچ بھائی گھر میں کٹھے نہیں رہ سکتے تو آپ دنیا کو کیا مو دکھاؤگے کیسے لڑائی لڑوگے کیا کروگے یہ چیزیں جو ہم ساری سوچنے کی ہیں اور یہ لیڈرشپ کا کام ہے تو آپ کیا مطلب آپ کے پاس کیا نسخہ ایسا گدر سنگی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ ون پیج پہ ہونا چاہیے ہاں میں بھی کہتا ہوں ہونا چاہیے ہاں آپ بھی کہتا ہوں ہونا چاہیے تو ان کو ون پیج پہ کیسے لائیں اور کون لے کے آئے گا دیکھئے بات یہ کہ اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے آپ نے جو بات کہی برسا یہ بالکل ایک فیکٹ ہے کہ یہ واقعی کوئی صحیفہ نہیں ہے آسمانی کے جس میں ترمیم نہیں ہو سکتی لیکن ترمیم کے لیے ایک وفاقی حکومت کے پاس ایک میجورٹی کا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ اس میں ترمیم کرے یا اس کو ختم کرے جو وہ کرنا چاہے لیکن اس کے لیے وہ میجورٹی رکھیں لیکن ایک پرابرم یہ ہے جناب بات یہ ہے اب تو مجورٹی جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے چار ووٹ ننکل گئے ہیں اب ایک سو اسی رہ گئے ہیں جب تک وہ ترمیم موجود ہے آئین کا وہ حصہ ہے تو ہمیں اس آئین کے احترام کو لے کر چلنا ہوگا اس آئین کو ماننا ہوگا اب دوسری طرف اگر ہم آئیں کہ سن حکومت کے پاس جب وہ اٹھارویں ترمیم کے تحت اختیارات ہیں اور وہ کہتے ہیں جی اٹھارویں ترمیم تو بہت خوبصورت ہے اس کی تاریفیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں تو اس کی سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ آپ نے گراس روٹ لیول تک اختیارات کو منتقل کرنا ہے تو انہوں نے وہ تو کیا نہیں ہے تو جب آپ اس کے اپنی جو اس کے اصل ہے اس کے اوپر آپ خود کام نہیں کر سکتے تو ایسی ترمیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے دوسری بات این ایس سی اگورڈ کے لیے بڑے بیچین ہے سن حکومت لیکن کیا یہ پروینشن فنینس کمیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس اٹھارویں ترمیم سے کنفیڈریشن پیدا کی ہو رہی ہے اور یہ کنفیڈریشن ملک کو نقصان پہنچائے گی تو اگر اس کے اوپر ایک سینسس کیا جائے اور اگر جو ہے کوئی ریفرینڈم کے تحت اگر اس ترمیم کو کاک آتما کر دیا جائے اور باقاعدہ فیڈریشن کو دوبارہ بحال کر کے اور اس کے اسٹیک کو بحال کیا جائے تو یہ اس ملک کے لیے ایک بہت اچھا جو ہے نا ہماروگہ دے کہ اس سے سب سے بڑا نقصام ہے تعلیمی سسٹم کتنا نقصام میں جا رہا ہے بچے سفر کر رہے ہیں ابھی فیصل صاحب ابھی ہم آ کے بات کریں گے دوبارہ وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا اور وقفے کے بعد جو آپ تعلیم کی بات کر رہے تھے ہیلتھ کی تو ہم نے تھوڑی بہت بات کر دی تو تعلیم کے والے سے ہم سلسلہ آگے بڑھائیں گے تو لیٹس ایپ بریک یہاں کے مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے گا تو وہ یقینی طور پر ہمیں جا کے اس حلقے کے لیے کوئی بات نہیں کر سکتا جب وہ وہاں کے مسائل کو یہ نہیں جانتا تو وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ یہاں کی کیا خانون سازی کروانی ہے اور یہاں کے لوگوں کے وہ وسائل کس طرح لا کر دے دیں تو ہمارے اصور اس میں ہمارا ہے کہ ہم اپنے اُس نیبر کو یا اپنے علقے میں موجود اُس شخص کو جو تھوڑا باشعور ہو جو علم رکھتا ہو جس کو پتا ہو کہ کیا مسائل ہیں انہیں ہم الیکٹ نہیں کروا انہیں ایوانوں میں نہیں لے کر جاتے کیونکہ ہمارے جیسا جو بندہ ہوتا ہے سرجانی ٹاؤن میں جو بندہ رہتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ موٹر سائکل پر گھومنے والا ہے یا پیدل ہے تو یہ ہمارے لئے کچھ نہیں کر سکے گا یہ جو لینڈ پوزر میں ڈیفینس سے آیا ہے یہ ہمارے لئے کچھ کر سکتا ہے تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ مائنڈ سیٹ ہمارے پاس سے ہمیں قتم کرنا ہوگا ہمیں اپنے جیسے نمائندے کو ایوانوں میں بھیجنا ہوگا جو ہماری نمائندگی ایوان میں جا کے کر سکے اچھا اس میں الیکٹرال سسٹم جو ہمارا ہے موجودہ جس میں پیسے کا بڑا عمل دخل ہے اس سسٹم یہ بھی کسی طریقے سے ریفارمز کی ضرورت ہے یہ ریفارمز کون کرے گا یہ اسم لیس کریں تو کیا ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا اس میں ریفارمز کر سکیں گے کہ وہ عام آدمی کو ایوانوں میں جب ہم خود تبدیل ہوں گے تو آہستہ آہستہ معاشرہ تبدیل ہونا شروع ہوگا اور جب معاشرہ تبدیل ہوگا تو یقینا ہمارے مسائل خود حل ہوں گے کیونکہ ہم خود مسائل ہوں گے فیصلی صاحب اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کے اوپر کوئی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی جیسے میں نے پہلے کہا تعلیم پر ہمارے کوئی توجہ نہیں دی جاتی اور جب تعلیم پر توجہ نہیں دی جائے گی تو لیڈرشپ اچھی سامنے نہیں آئے گی اس وقت پورے ملک میں جو سسٹم چلا ہوا ہے وہ ہے موروسی سیاست کا موروسی سیاست کا اور جب تک ہم موروسی سیاست سے جان نہیں چڑھائیں گے اور تعلیم کو عام نہیں کریں گے گریب آدمی کی پہنچ تک نہیں لے کے جائیں گے اس کی دلیس تک نہیں لے کے جائیں گے کیا آپ سمجھتے ہیں ہم تبدیلی لاسکتے ہیں ہم تبدیلی نہیں لاسکتے جی منشور میں یا اس کے جو ایجنڈے کے چار نکتے ان میں سے ایک نکتہ تھا کہ طاقت کا چرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے تو بے شک عوام طاقت کا سرچشمہ ہے لیکن کون سی عوام جو باشعور ہو جو علم والی ہو جو تعلیم یافتہ ہو تو لہٰذا knowledge is the power knowledge جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے تو جب تک ہم علم نہیں دیں گے اور علم چھین لیں گے تو ہم عوام ہمارے پاس جو ہوگی جب باشعور ہی نہیں ہوگی تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا صحیح ہو رہا ہے اور کیا غلط ہو رہا ہے تو اس وقت ہمارے تعلیمی نظام کو جو ختم کیا گیا اور دیکھیں اس وقت اسکولز کا حال آپ کے سامنے گورنمنٹ اسکولز جو ہیں وہ بدحالی کا شکار ہے عوام اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولز کی طرف لے کر جاتی ہے اچھا پرائیویٹ اسکولز میں دو پرسنٹس وہ اسکول ہیں جو مافیا کی شکل رکھتے ہیں اور باقی کہ وہ گلی محلوں کے اسکول ہیں جو بچوں کو تعلیم تو دینا چاہتے ہیں لیکن عوام ان سے بھی بشری ہوتی ہے تو اب افورڈ کہاں سے کرے وہ اتنی مہنگی تعلیم تو جب تک ہمارے ان سرکاری اسکولوں کو موڈل اسکولز میں نہیں تبدیل کیا جاتا ہے یہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اگر یہ حکومت نہیں کر سکتی تو وہ ان اسکولوں کو گود لینے کو تیار بیٹھیں حکومت اس کی پالیسی تو بنا ہے لیکن حکومت اس کی پالیسی بنانے کی جگہ ابھی ایک نئی بات سننے کو آ رہی ہے کہ آن لائن ایڈوکیشن سسٹم جو ہے یہ ہمارے پاکستان میں رائج ہو ہی نہیں سکتا یہ بہت مشکل ہے پاکستان کی کیونکہ ہم ایک تو ترقی پذیر ملک ہیں ترقی آفتہ ممالک نے اپنے سکولنگ سسٹم کو ختم نہیں کیا کہ اگر وہ ختم ہر ایک کے پاس آئیٹی کی فیسیلٹی نہیں ہے ہر ایک کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے ہر ایک کے پاس سمارٹ پون نہیں ہے پہلے یہ فیسیلٹیز بھی ہم دے دیتے ہیں تمام فیسیلٹیز بھی کسی نہ کی طرح مل جاتی ہیں تو اس کے بعد ہمارا بچہ فیزیکلی اور مینٹلی طور پر گروت نہیں کرے گا اس کی وہ گروت رکے گی کیونکہ اس کا ایک سسٹم ہے کہ صبح اٹھنا ہے اسکول جانا ہے اسمبلی میں جانا ہے پھر ان کی انٹریکشن سے بچوں کے ساتھ بچوں کی آپس میں آپ اس ماہول سے اس بچے کو جب نکال دیں گے تو اس کا لازمی فیزیکل اور مینٹلی جو ہے اس کی وہ گروت نہیں بڑے گی اور وہ بچہ معاشرے کے لیے ایک سود من ثابت نہیں ہوگا تو بچے کا انٹریکشن جب اس جیسے بچوں کے ساتھ کروانے کے لیے ہمیں کلاسز کا احتیمام کرنا ہے اور اس کے لیے ان حالات پیس تیار کر سکتے ہیں ہم ٹیچر ٹریننگ پروگرام شروع کر سکتے ہیں ڈویو ایچو کو آن بورڈ لیا جا سکتا ہے اور ڈیچرز کو سارٹیفیکیٹ کورسز کروائے جا سکتے ہیں اور پھر ہم اس کے تحت اسکولز کو کھول سکتے ہیں اچھے یہاں ایسے اسکولز میں بچہ موجود ہیں جو چار سو روپے سے لے کر اور دو ہزار روپے تک کی فیزیز لیتے ہیں ان کی زیادہ تر بلڈنگز جو ہیں وہ قرائے پر ہیں وہاں غریب تیچرز پڑھاتے ہیں اس وقت جب اسکولز بن دیں تو ہم مافیا مافیا تو کہہ رہے ہیں لیکن کیا ہم اسکولوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو بلکل بند ہونے کی طرف جا رہے ہیں اور وہ جو اس بچے وہاں پہ جو پڑھ رہے ہیں ان کا جو اب نا پڑھائی ہونے کی ویسے ان کی جو سالز آیا ہوں گے اور ان کا جو سسٹم خراب ہوگا اور قتم ہو جائے گا ان کی تعلیمی نسام ان کا قتم ہو جائے گا تو وہ ہماری ایک نئی جنریشن جو آنے والی جنریشن ہے اس کے ساتھ ہم کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو تمام چیزوں کو سوچنا ہوگا سمجھنا ہوگا ان حکومتوں کو چاہیے کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا مجھ جیسے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے اچھے اچھے لوگ ہیں آپ ان کو بٹھائیں بیٹھے تجاویز لیں اس کے اوپر باقیدہ حکمت عملی تیار کریں پالیسیز بنائیں اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کریں صرف اپنے طور پر سوچ بیچار کر کے مت غلط فیصلے کریں مت جنریشن کو خراب کریں بار بار ہم یہ بات سمجھا رہے ہیں لیکن بہت بہت شکریہ فیصل بلوش صاحب کاش ہمارے پاس مزید ٹائم ہوتا تو آپ سے اور اچھی اچھی باتیں کرتے آپ سے سوال کرتے دیکھا ہوگا آپ نے کہ فیصل بلوش صاحب نے بلکل کھل کے بات کی ہے اور اپنا جو ڈیو پوائنٹ ہے اس کو بڑی اچھی طریقے سے پیش کیا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو بجٹ آیا ہے چاہے وہ فیڈل بجٹ ہے یہ عوام دوست نہیں ہے یہ بے شک سندھ گورنمنٹ نے بھی کوئی ٹیکس نہیں لگایا فیڈل گورنمنٹ نے بھی ٹیکس نہیں لگایا لیکن آگے ہی ٹیکسوں کی اتنی برمار ہے کہ عام آدمی کا جینا جو ہے مشکل ہو گیا ہے اور پھر کرونا وائرس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں وہ بیروزگار ہو چکے ہیں ایک اندازہ کے مطابق تقریبا پندرہ لاکھ لوگ جو ہیں اس وقت بیروزگار ہو چکے ہیں اور مزید بیروزگار ہونے جا رہے ہیں دس پندرہ لاکھ اور ہو جائیں گے اور جو کام پہ بھی جا رہے ہیں ان کو بھی جو مالکان ہیں انہوں نے تنہائیں نہیں دیئیں شکایت یہ مل رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جب کام ہی نہیں چل رہا فیکٹی ہیں بند ہیں تو ہم آپ کو پیسے کہاں سے دیں تو یہ مشکلات ہیں لون لیے جا رہے ہیں اور لون پہ لون لینا کوئی اچھا نہیں ہے ماضی میں بھی جو ہماری حکومتیں تھی پی ایم ایلین کی جو تھی پی 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 کی تھی انہوں نے بھی لون لیے اپنے قومی ایسیٹس جو ہیں وہ گری بھی رکھے تو مطلب یہ ہے کہ ہم لون لے کے اتنا زمین میں دھنس چکے ہیں کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ ہم ڈیفارٹ کی طرف جا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے اور جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک حالات تبدیل نہیں ہو سکتے ایک تو تیہ شدہ بات ہے اینی بجٹ وچیز ڈیفیسٹ کن نیور بی پیپل فرینڈلی وہ تو عوام کے لیے مشکلات لے کر آئے گا عوام کو تکلیفیں مزید دے گا اور پھر اس وقت جو صورتحال حکومت کی پی ٹی آئی کی ان کی اپنے جو جھگڑے ہیں ذاتی جھگڑے ہیں قانونی جھگڑے ہیں اٹھارویں درمیم کے حوالے سے ہیں این ایف سی کے حوالے سے ہیں ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جی ون پیچ پہ آنا چاہیے تو ون پیچ پہ آنے کے لیے ضروری ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپس میں بیٹھیں ایک جگہ اور بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں لیکن ہم تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے اور شام کو آٹھ بجے کے بعد آپ دیکھیں ٹی وی چینلز کے اوپر جمعہ بزار لگا ہوتا ہے ہر ایک پارٹی کا ایک نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے ایک دوسرے کو کوسرے ہوتے ہیں تو ہم نے تو یہ وطیرہ بنا لیا ہے کہ حکومت کے اچھے کاموں پہ بھی تنقید کرو برے کاموں پہ دکت نہیں چاہیے تو ایک ملک اس وقت بڑی مسئیبت میں ہے انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھیں جو بارڈرز کی حالت ہے وہ بھی بڑی خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کر اپنے کلافہ دور کریں اور قطع نظر اس کے کہ اٹھارمی ترمیم اچھی ہے یا بری ہے اس کو ختم ہونا چاہیے ضروری نہیں ہے آپ جو سسٹم ہے اس کو صحیح کر لیں جو خرابیاں ہیں اس کو دور کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے آپ جنگ عظیم ورڈ وار ون لے لیں ورڈ وار ٹو لے لیں آگرہ کی لڑائی لے لیں جہاں کی بھی لے لیں کہیں کی بھی لڑائی لے لیں لڑائی کے بعد الٹی میٹلی کیا ہوتا ہے دونوں فریق جو ہیں سٹ اکراس تی ٹی بل بات چیت کر کے فائنل جو ہے اس کا حل نکالتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے آپ کو ایک اور آگ میں چھونکیں تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے معاملہ جو ہے وہ اکراس تی بل بیٹھ کے حل کریں اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ یہ کرونا وارس کی وبا جو ہے دنیا سے ختم ہو جائے اور ہمیں سب کو مل کر اجتماعی دعا کرنی چاہیے اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر عوام نے کوپریٹ کیا جیسے کہ دوسرے ملکوں ہوا ہے نیوزی لینڈ ہے امریکہ میں ریلیکس ہو گئی ہیں کنڈیشن اسٹریلیا میں بھی ہو گئی ہیں برادیل میں بھی ہو گئی ہیں جہاں جہاں سختیاں کی تھی وہاں پہ اب لوگ ڈاؤن کم ہوتے جا رہے ہیں تو پاکستان کے بھی عوام کو چاہیے کہ وہ بھی امت جو ایس او پیز بناتی ہے دیکھتی ہے اس کے اوپر عمل کریں تو یقیناً قیمتی جانے جو ہیں وہ بچ سکتی ہیں اور حالات بھی بہتر ہو جائیں گے کارخانیں دوبارہ چلنے شروع ہو جائیں گے نوکرییں دوبارہ ملنے شروع ہو جائیں گی آپ نہ خیال کریں پڑو سنگا بھی خیال کریں جو غریب گربہ ہیں ان کی مدد کریں ملنے شروع ہو جائیں گے